بھاج پانیتہ اکاش سکسینہ ہنی موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھارتی جندہ پارٹی نے رامپور شائر ویدان صاحبہ سے ان کو پرتیاشی بھی بنایا ہے اب کیا مددے ان کے ہیں کیا کہیں گے اس پر کیا لوگوں سے وعدہ کر رہے ہیں آہ اکاش جی سب سے پہلے سوال آپ سے کی جب آپ کو پارٹی نے پرتیاشی بنا دیا ہے اب آپ جندہ کے پیج جا رہے ہیں تو آپ کے کیا مددے لے کر جا رہے ہیں یہ رامپور میں جو سب سے بڑا مددہ وہ یہ ہے کہ رامپور میں آزم نے کبھی بھی یوہوں کو روزگار نہیں چاہا آزم نے کبھی نہیں چاہا کہ رامپور کے یوہ کو اس کے ہاتھوں میں کاروبار رہے اس کے ہاتھوں میں رکھشہ دینے کا کام کیا کیونکہ اگر اس یوہ کو کاروبار دیتے تو وہ پیسے کماتا پیسے کماتا تو دماغ لگاتا اور دماغ لگاتا تو آزم کے ساتھ نہیں ہوتا آزم نے ہمیشہ یہاں کے یوہوں کو یہاں کے لوگوں کو اپنی راجنیتک روپ سے ہی اس کا استعمال کیا ہے ہم جس طریقے سے چار وٹ سے آزم کے جتنے جو ان کے کوکرم ہیں اس کو جنتا کے سامنے ہم لائے ہیں کوٹ سے لڑائی ہم جیتے ہیں اس طریقے سے آج ہم یہ جو سیاسی جو آج لڑائی شروع ہی ہے رامپور میں اور راجنیتک روپ سے جو بھارتی جنتا پارٹی نے ہمیں جو پرتیاشی بنایا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے بھارتی جنتا پارٹی کی ایک طرفہ جیت ہونے جا رہی ہے جی لوگوں کا کہنا ہے کہ پانچ سال آپ کی سرکار رہی اس میں کتنا فیکٹریوں کو لگنا چاہیے تھا یہاں کی جو مولبو ضرورت جیسے ابھی آپ نے کہا کہ روزگار لوگوں کی سب سے بڑی سمسیا روزگار ہے تو آپ نے کیا پریاس کیا کہ روزگار ہونا چاہیے رامپور ایک زمانے میں اتر پردیش میں کانپور کے بعد انڈسٹیز کے معاملے میں رامپور کا نام آتا تھا آزم نے رامپور کی انڈسٹیوں کو اکھاڑنے کا کام کیا چاہے وہ رجا ٹیکسٹائل رہی ہو شگر فیکٹری رہی ہو پلائیوٹ کی انڈسٹیاں رہی ہو ہم اگر آقلن کریں اور اکھاڑ کر پرانی چیزوں کو دیکھیں تو دو ہزار سترہ کے بعد جنپد رامپور میں سو سے زیادہ انڈسٹیاں آئی ہیں جو آزم کے گصے کا جو شکار تھی جو آزم نے جن کو یونیورسٹی میں پیسہ نہ دینے کی وجہ سے ان کو پترلک کیا تھا ہم نے دوبارہ وہ لانے کا کام کیا ہے گازی آباز سے بہت انڈسٹی رامپور آئی ہیں وہ ردرپور میں بہت انڈسٹیاں رامپور آئی ہیں اور آنے والے ٹائم میں ہمارا ایسا پلائن ہے کہ بڑے جو انڈسٹیز ہیں وہ یہاں لگیں تاکہ یہاں کے یواؤں کو روزگار میں لے گا آج کے سامنے میں کوئی بھی ایک مقدمہ کرانے جائیں تو ایک مقدمہ بھی کیا پر کم سے کم سرکار تھی تو اس کا آپ کو فائدہ ہوا یا انہوں نے جو کیا تھا اس کو آپ نے سامنے رکھا ہمارا ایک مقدمہ بھی راجتک نہیں ہمارا ہر مقدمہ پیپر ایویڈنس کی آدھار پر ہے اور آج اسی مقدموں کی ثبوتوں کی وجہ سے آزم جیسا آدمی پچھلے دو سال سے جیل میں ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ آج کس سرکار میں کوئی سی مقدمے کو درج کرانے کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس ساکش پریابت ہیں تو کوئی بھی مقدمہ درج کرا سکتا ہے راجی ان کے بیٹے عبداللہ آزم ایک صبح میں رو بھی پڑے ہیں کہا کہ تمام سارے ظلم ہمارے اوپر کیے گئے میرے پتا کو جیل میں بھیج دیا گیا انہوں نے کہا کہ سرکار لگتار ظلم ہمارے اوپر کر رہی تو کیا کہیں گے اس کے اوپر آزم اور آزم کے پریوار نے ہمیشہ جھوٹی راجتی کا سہرہ لیا ہے جھوٹے بیان دے کر سستی لوگ پریعتہ کو کھریدنے کا کام کیا ہے جس طریقے سے آزم نے اپنے بیٹے کے کو ودایق بنانے کے لیے فرضی دستاویزوں کا استعمال کیا اس کو اس کی سزا مل رہی ہے ہائی کوٹ اس کی سزا اس کو دے چکا ہے آنے والے سمیں میں جو اور کوٹے ہیں اور جہاں مقدمے چل رہے ہیں اس میں بھی بہت جلدی سزا ہوگی ایسا میرا بشواس ہے مجھے نیا پالکہ پر پورا بھضوسہ ہے اور جو سلوک ایک اپرادی کے ساتھ ہونا چاہیے جس طریقے کی سزا اپرادی کے ساتھ ہونی چاہیے مجھے پوری امید ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا ایسا میرا بشواس ہے لوگوں کہنا ہے کہ اکاش سکسینہ کا ایسا کیا ذاتی دشمنی آزم خان صاحب سے رہی کی جو اتنے سارے مقدمے انہوں نے کرا دیئے تو آپ نے کیا ایسا ہے تھوڑا بہت بتائیں گے آزم سے ہماری ساماجک لڑائی ہے ہماری ویکتی کا لڑائی نہیں ہے ہماری ساماجک لڑائی ہے یہ لڑائی رامپور کے گریبوں کی لڑائی ہے یہ لڑائی رامپور کے دلیتوں کی لڑائی ہے یہ لڑائی رامپور کے مسلمانوں کی لڑائی ہے یہ لڑائی ان چھوٹے لوگوں کی لڑائی ہے جن کی زمینیں آزم نے چھیننے کی کوشش کی زبدستی جنہوں نے رہیسٹیاں نہیں کرائی ان کی رات تو رات ہاتھ کے انگوٹے توڑ دئیے گئے اور جو آزم کے جو کارندے جس طریقے سے اس پورے قرط میں شامل ہیں وہ بھی برابر سے ذمہ دار ہیں اور کوئی دوشی ہو وہ بخشہ نہیں جائے جس طرح سے عبداللہ کا رونا تو کیا سیمپیتی ان کو ملے گی یا وہ جیل جا رہے ہیں تو چناؤ آپ کو کیا مانتے ہیں کیا کہیں کہ ان کو اس کا فائدہ ہوگا یا ابھی کوئی جنتہ اس کو نہیں دے رونے سے اب سیمپیتیاں نہیں ملتی آزم نے ہمیشہ رامپور کی جنتہ کوئی کھون کے آنسوں رو رہایا ہے اور اب ان آنسوں کا بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے تمام ہم نے دیکھا کہ لوگ لگتار آپ سے جوڑ رہے ہیں آپ کو سمرتن بھی مل رہا ہے تو کتنا اب آپ نے اپنے آپ کو مضبوط مان رہے ہیں اور کیا کہیں گے دیکھئے ہم مضبوط پہلے بھی تھے ہم مضبوط آج بھی ہیں فرق سے ویتنا ہے کہ لوگوں کا جو سمرتن ہندو مسلمان سکھ کے سائی سب کا سمرتن ہمیں آج مل رہا ہے اور وہ صرف سمرتن اس وحی سے مل رہا ہے کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ اسدتے کے خلاف ہے ہم سدتے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم وہ لڑائی جیتنے جا رہے ہیں پوچھنا تو نہیں چاہوں گا لیکن ایک سوال اگر آپ کو فیل نہ کریں جس طرح سے آپ کو ٹکٹ ہوا اس کے بعد تمام سارے جو آپ کے اپنے ساتھی نیتا تھے انہوں نے تمام کہا کہ ٹکٹ میرا ہونا تھا پارٹی نہیں ہو پائی تو اس پر کیا کہیں گے کیا بھی کوئی بھیدباؤ ہے آپ کی پارٹی میں یا کچھ یا نہیں سب لوگ اب ٹھیک ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ہو جاتا ہے یہ نہیں نہیں ہماری پارٹی میں کسی طریقے کوئی بھیدباؤ نہیں ہے جو یہ تو ایک چھوٹی سی پرکریہ ہوتی ہے بھئی ٹکٹ لوگ مانگتے ہیں اور ہماری پارٹی بہت بڑا پریوار ہے ہماری پارٹی ایک بارہ کا کسی نے تیہ کر دیا تو سب لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ کوئی بہت مہپون وشہ نہیں سب ہمارے ساتھ ہیں اور سب ایک راستے کو لے کر راستے کی جو لڑائی کو لے کر اس چناؤں میں سب ہمارے ساتھ میدان میں ہیں صرف آخری سوال اور بتا دیئے اگر آپ کو جیت ساتھل ہو جاتی ہے تو کیا کیا پردہ مکتہ ہیں آپ کی رہیں گے سب سے پہلے کیا کارے کریں گے اگر حاصل نہیں ہو جاتی ہے ہم چناؤں جیتنے جا رہے ہیں اور ہم اتحاس رچنے جا رہے ہیں سرکار اتھا پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بن رہی ہے اور رامپور کا جو نگر ویدان سبہ چھیت رہے وہ سرکار میں شامل ہونے جا رہا ہے رامپور میں اتحاس رچنے جا رہا ہے تو اس لیے کانگریز بھی ہے کانگریز سے بھی پرتیاشی آپ کے سامنے ہے اور بی ایس پی سے بھی ہے تو کس سے مان رہے ہیں چناؤں ہمارا چناؤں کانگریز سے ہے کیونکہ آزم تو تیسرے اور چوتھے نمبر کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارا چناؤں کانگریز سے ہے ہم ایسا بھاچپا کے رامپور نگر چھسرے امیدبار اکاش سکسینہ ہنی موجود تھے انہوں نے کہا کیا مددے رہیں گے رامپور سے زشان